مجودہ سیاست دے بہت حل چل ہوئی پی ہے تے حل چل اینی کی تیج ہوئی ہے بیٹھ کن دور چل دا پی ہے تے پنجاب کانگرسو وائز سے دی ہائی کمان تک چاہ رہی ہے ہائی کمان قدو وائز مارے کی سوال اینی ہے گا سوال اے ہے گا کہ جڑے کیپٹن امریندر سنگھ دے خلاف کھڑے ہیں انہوں دے آجنڈا کی ہے گا کی کلہ کیپٹن بن سینجھ تو کورن سینجھ لےنا جنڈا ہے جانوں دے آجنڈے تے پنجاب ہے گا پنجاب میں ایسوالے جڑے خلاف تھے کیا ہے کیوں وہ نہ بارے کدیو گال کرتے ہیں جو پچاسی پسینٹ چون بارے پورے کارتے ہیں گال کانگرس کرتی ہے اوہوے کنی گال کرتے ہیں سب کو سمجھنے دی کوشی کریں کیونکہ سارا مسئلہ آکے گرہ منطرہ لیتے رکھتا ہے گرہ منطرہ اللہ کلہ ایتھو دا کلیش نہیں ہے گرہ منطرہ لینا کلیش ہے جڑا بہت صوبہ سرکارات تیندر تک ایک لیش رہند ہے تو گرہ منطرہ اللہ پتہ نہیں کیوں گرہ منطرہ لینا سارے کو پائے دے اسے ہی کو سوال پوچھا ہوں گے کیمی موکے کا کانگرس تھا گرہ کلیش اسے ہی کو سوال پوچھا ہوں گے اس ڈیویٹ دے ویچے بڑا سوال ہے پوچھا ہوں گے اسی کانگرس نے اندر اونی کلیشنا پنچاب نو کی حاصل ہوگا ساڑھا سوال پنچاب تے تین خاص ممان سرنا مجود ہے کیا انہوں نے تاڑھا تعریف کرا رہے ہیں تینے ہی پڑے لکھی لائن نا جڑی ہوں دے نا سبند رکھتے ہیں تے کچھ زیادہ کچھ اینا بارے دسنے جرورت نہیں ہے میسے ہیں کیا تو اسی اکسر نو پوچھا رہے ہیں تے پی ایس پوگل پریٹیکنلیس نے تے پریٹیکل سائنس تے مدیار تھیا نو اپنا ہونتی ہے پوگل ساہو توڑا بہت سوال ہاتھا سوال آب تے مالوین سنگھ مالی پریٹیکل کمنٹیٹر سے بچھر دیا مالی صاحب دا جڑا پچھوکڑا ہو بھی تیچنگ سمندت ریا اس تو باد یہ خبارہ نہ لگ بھی جڑے ہیں تے لوگ سمپرک میک میں جڑے ہیں تے ساریاں سرکارانوں نے نیڑیوں دیکھا ہے جڑی ہیں اس وقت جڑے سکچ ہے جڑے اس وقت سارا رولا پا رہی ہے مالی ساتھ اوڑا بہت سواکت ہے سر پروفیسر کلدیب سنگھ اے پریٹیکل انلیسٹ نے امرو سر تو بیٹھے ہیں تے ماجی دی سیاستہ جڑی ہو بہت بڑا رول پلے کر دی پی ہے رول چوپ رہے کے بھی پلے کر دی پی ہے تے بول کے بھی پلے کر دی پی ہے تے ایک خود بھی پروفیسر ہے اے بھی پریٹیکل سائنس ہے جڑے وہ داستی ہے کہ ارس شاستر ہندہ کی ہے تے رائنیتی شاستر کی ہندہ رائن کی شاستر تے ارس شاستر کٹھا جڑا ہے اور پر پر پنجاب نو اے سندر بچ نہیں نہیں دیکھا جا رہا ہے اس وقت اے سو صرف بیض بیتے گولی کاندے مدے جریہ دیکھا جا رہا ہے پریسر کلدیب سنگھ توڑا بوس ہوگتا ہے سب تو پہلا سوال پریسر پوگل تو انہوں کرنا چاہوں گا جی بیسے آج میں نام ہی سوال کرنا تو سی سب کچھ واقف ہو سب چیز جانتا ہو تو سی آپ ہی دازدوں کے حالات تام بارے پر میرے دے لوگ کا سوال سر وہ نہ دے سوال کر رہے ہیں وہ کہیں دے بیض بی تے گولی کاندے مدیاں چول چاہا کے سانوں اے دستان دی کوشش ہے کہ پچاسی پرسینٹ دے واہد ہے وہ پورے ہے پندرہ پرسینٹ ادھو رہے آتے ہو تو اندے بیض بیضا مدہ خدا را سب اگل اے جڑی observation ہے جنا بھی آہ پاسیاں تو آ رہی ہے پھر اس کوئی اجتکلی نہیں ہے ساڑی جنی راجنیتی ہے وہ سچائی تو پچھ دیا ہے اور جڑے emotional issues ہے جنا بھی ہی ایک hysterical approach ہو سکتی ہے یا ایموشنل approach ہو سکتی ہے کون آمون کیش کرن تی چکر دے بیچے رہنے ایسی میں چاڑے جوے راجنیتی لوگ نے تے وہ ہی ہن کو شہ رہا ہے کیونکہ اے چڑی گولی دا گولی کاند جنا ہے برگاڑی والا اور گروہ لانسا بھی بید بھی والا مسئلہ نوٹوں کے پنجاب دے بیچے بھی کافی زیادہ جڑی ہے ایک ایموشنل یشو بنیا ہے جدوں ہویا سی ادھو بھی اور جدوں جدوں بھی یہ دینا کوئی بھی سوال رکھتے رہے میں چاہے وہ کنگارجی پرداب کیا جگل ہوگے یا کپٹن ام اندر سنگھ نے جدوں ستا سم داری سی جدوں نے بڑے جڑے جڑے ہے سوپر لیٹل نسپانس دیتے سی کہ میں پتاکے نہ نہ دے بھی کٹی مدنا ہوں پڑ کے انتر دے دوں گا دے اس نے لوگاں نے جڑا ہے کافی موسیقی 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 یہ کیا جا رہا ہے؟ جو مہارا صاحب دی بیڑ چرا کے برگاڑی دے اردکرد بیاد بھی کیتی گئی اسی دپارٹمنٹ اوپنیکل سائنس بچے کنٹیام دی بیاس کیتی اے جانرلی کے کون کروا سکتا ہے کیونکہ لوگکا دے لیبل تے کمینتی دے لیبل تے اے گل دماغ چونی کے کوئی ہندو کروا سکتا ہے کوئی دوچہ کروا سکتا ہے اے بڑی اوکھی ہے ایس کار کے اے مود فرم دا ڈے بان اے راجنی تک مدہ ہی رہے ہیں دجھے چیز دجھے چیز جڑی لاسٹ لیکشن سی گی جی دے جے کالی دلدیاں سیٹا رہ گیاں پندرہ ووڈ پرسینٹیج آ گیا لگ پاگ آماد پہ آٹی دے برابر تسی کالی دل دی ہسٹری دے لو جنہوں کالی دل ہریا بھی ہے انہیں دیاں بوڈتاں تیتی چونتی پرسینٹ دے اردگردریاں نے پہلی بار ہویا کہ جبوں بیاد بھی دا مدہ ایس لیبل تک اشارے آ گیا اکالی دلدہ ووڈ پرسینٹیج آب دے برابر آ گیا سیٹا پندرہ رہ گیاں سو لاسٹ لیکشن بچے اکالی دو بلا کٹھیاں نے اکالی دلدہ ہار دا کارن تک کانگرس دے پاورچ آنڈ دا کارن کتے مل دے رہے ہیں اے بیگراؤنڈ ہندیاں ہویاں ان جدوں اتھے گالوں دیا ہے کہ بیسو بائی دی الیکشن بچے کارڈینل مدہ کی ہوئے گا جی سو جے اکالی دلدہ رجیم بیچ بیاد بھی ہوئی ہے کانگرس دے رجیم بیچ اوز بیاد بھی نو لے کے کوئی ایس کسندی انویسٹیگیشن ہندی جس انویسٹیگیشن بیچ کوئی کنتو پرنٹو نا ہندہ ایس کسندی انویسٹیگیشن ہندی جتھے کنونی لیپسز نا ہندے ایس کارکے تسی کانگرس دے ایم لے دی جیڑی لینگوی جای پاس ہے دیکھو ہر گروپ نے اپنا ایسیو سیٹل کرنا ایک مسئلہ ہے کہ اگلی الیکشن بیچ ایسی لوکانوں کی مود گھاما گے جیدہ مطلب یہ بڑھتا ہے کہ ساٹھے لی ساٹھے لی سب تو بڑا کنسن کی ہے کہ اگلی اگلیاں چونہ جت لی جے کوئی سب تو بڑا بیریر ہوئے گا چل ٹھیک ایک چھوڑا بریک لما گے بریک تو واپس سماکے یہ تینوں میں مانا ہے نا تینوں میں مانا تو سب کچھ سمجھنا سب کچھ سمجھنا پنجاب نا کی حاصل ہوئے گا مالی صاحب ویسے میں اسی سپورٹ سوچ بھی یہ سنیا سیگا سکھیا بھی اسی دیکھیا بھی ہے کہ جے کپتان تکڑا ہوئے تھا ٹیم ہے جڑی ہو جے دو چار پلیئر مارے بھی ہونا لوکویا جا سکتا ہے سر یہ تھی کانگرس سے کپٹن کمجور ہے پہلا سوال دوجہ سوال یہ ہے سر کہ اس کیپٹن جے کپتان نو بدلا جانتا ہے تا ٹیم تو ہو ہی رہنی ہے سر بندے تھوڑے بہتے در ارجسٹ ہو جانگے میں کوئی بدل جانگے میں انہوں نے سوال نہیں کر رہا سر جنہیں جانچ کرنی ہے افسرہ نہیں سارے بندے تو ہو ہی رہنے ہیں کوئی کسی تیر نہ جڑ گیا کوئی کسی تیر نہ جڑ گیا ہمیشہ الزام لگ دے پہ ہے بائیوہ صاحب یہ سوال چک دے پہ ہے کہ افسر شاہی ہے جڑی ہے پنجاب نو خراب کر دی پی ہے مالی صاحب دو ٹیک تو اڈتو چاہی دے ایک پنجاب دا کپتان بڑھنا مسئلے دا حال ہوں گا ایک جان افسرہ تو کام کروڑا کپتان چاہی دا دیکھو جی پہلی گال ہے اے لڑائی کپتان بڑھلی ہے نہیں ہونے اے لڑائی یہ ہے ابھی دو ہزارہ بائی دے بچ کےڑے مردے مسئلے لینے ہیں تے کی دی اگواہی ہونیاں ہوتا ہوتا ہوتے کندر کا ہے ٹھیک ہے کپتانا جیڑا اوڈے اپنے لوگ سم پر کے پر آنگلوے گلہ چھڑیاں جاندی یا لے میک میں بدلے جانگے کیونکہ ہرکوار جدو پرولماؤں ہونیاں وہ ایک اینگلے میک میں بدلے جانگے جیڑا مطلب کچھ میک میں بدل دے ڈرپوں کے کچھ نمیں آنڈ دے چاہتوں اے اے دے بچے رہا پرہ ہو جانگے پر ہونڈ جیڑی حالات آہ وہ میک میں بدل دی نہیں ہے ہونڈ حالتے ہیں ہرکے سوچنا بھی بائیت جان بچو جا نہیں بچو وہ جان کے میں بچ سک دیا کانگریس کے میں سروائیو کر سک دیا اے مسئلہ ہونڈ سب تو وڈا تے آمدے بک ہے تے ایس قدر میں کوئی روڑا نہیں کہ ایس کپٹن دی کارگ جاریا جیڑیو نخید کارگ جاریا کارگ جاری دے دارتے ایک کو ایک جڑا مسئلہ سی جے نو سہی طریقے نڈ حل کر لیندے اے دے ادبی کانڈ نو پھر ہو سکنا جمیں پسان اندولنے ننے سیانتناڈ حل کر لیا سی تا ایک پر شیچن بندی سی بھی کپٹن امیندر رپیٹ کر سکتا اے دے آسریوں نے کہا سی پہلا کہنا سی میری لاسٹ چوڑا پھر کہا سی نہیں جنہوں تک کنیابلے دکھ حرم نہیں ہوندے انہوں تک میں شیاشت کروں گا پر ایک بڑڈا چیلنج آگیا ہونڈا نو ایس کر کے جیڑا دو پکھا دو برود ہو رہا اکتہ ہے ابھی اے سارا ٹھیکڑا کانگرس دے سرپا نردی تھا کپٹن دے سرپا نیا جاوے اوہ بھی اگواہی دے ویچھا یہ بے ادبی مسئلہ حل نہیں ہو سکیا دو جیگل جیڑا کسان اندولنہ اوہ بھی اے مانگ کردہ پنیابلی سیاستے ویچے لکتی پہنٹنے چیتا بھی لکتی جاوے دو جے پاسے نفجوب سنگ سدو آجیڑا اوہ ہی جی سیاستے ویچے سیاستے ویچے لکتی آرمی ایک کہہ نیا 85% پورے کردہ پندرہ کردہاں گے دو جیا کہنا جواب دےو کی کتا تیچہ ہے کہنا جیڑے دوہنے نے پورے کتے اسی کردہاں گے سو پنیاب دی سیاستے ویچے جیڑی تبدیلی دی لوڑا چاہے انو بھگل میں سیاست دی گل کہہ لاؤ جا پرچالت سیاست تبدیلی کرنی لوڑا مدیہ تے سیاست لے ہوندی روڑا وہ تو کنارہ کا رہنے سارے ایسے کر کے دلتا ایمیل ایلی میٹنگ ہو رہی ہے کیونکہ کانگرس نے ایک ہے تا پاج پا نے دلت مکھ ممتری بنو کالی دل نے کہتا دکتی سی ایم بنو ایسے کر کے کانگرس نے دلت تیرہیڑیو بھی کٹھی ہو رہی ہے دلتا نے ہونے تا کی کی تا کی ہے جنڈا کی تا کی نہیں کی تا سو ایسے کر کے مدیہ دی سیاست نہیں ہو رہی بندیہ دے بندیہ دے بندیہ دے بندیہ دے بندیہ دے سیاست کیتی جا رہی ہے مالی صاحب اسی اگل کہتی کہ بندیہ دے بندیہ دے سیاست کیتی جا رہی ہے جنڈے پانچ دے پانچ چہرے یا سی تو انداز رہے ہیں سرو صدو صاحب نو ملنگے کے صدو صاحب دی وچارتا رہتے چون لڑی جاوے ربنیت بٹو پرتاب سنگھ باجوا سکھندر رندہ آواز چرنی چرنی چلو میں مانکے چل دے سر سجندر رندہ آواز چرنی چرنی نو تو اسی پاسے راکھے چل سکتی ہوں ربنیت بٹو تے پرتاب آجوا سر مال لینگے صدو صاحب دیگل بیلکل نہیں جی جو صدو ہے جیڑا بچارہ تے ستا رہا دے آسرے آگلی لڑائی لڑنا چاہو دے کارک جاری دے آسرے لڑائی لڑنا چاہو دے کارک جاری دے گلتی ہیں جیڑا بچارہ پرننا چاہو دے آ جیڑا ربنیت بٹو ہے وہ نمہ براست بڑنا چاہو دے جیڑی نمی پیڑی بادل ہونی آ ایک پاسے سدھو آ رہے ہیں کوئی حور بھی آ سکتا پر کیوں کہ بیانت سنگھ دی براست نو بلند کردہ وہ انو جسٹیم ہائی کردہ جیڑا ہون تک کانگرسن نے نہیں کیتا جیڑا ربنیت بٹو ہے جیڑا را جیڑا را جیڑا را جیڑا را جیڑا جیڑا اپنے جو سدھو دا برود کردہ سی جو جو انو لگیا لیٹرشپ بزلدہ سوال آ گیا مڑکے ہو بھی برندر دے خلاف آ گیا مکھ مانتری میں بھی بان سکتا بائی جاستائی نو پر جیڑی نیت نیتی پر چلدہ ہوں پر جیڑا مکھ مانتری نہیں بان سکتا یہ بڑا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے پوگل صاحب تو ہی نال دیاں سیر لونہا شروع کرتا ہے یہ روانیت بٹو کا ذکر ہون لہا پہ تو یہ لے دے آنے پیٹھے ہوں تاہر کے تاہر کے تاہر جیڑا پتا ہے پوگل صاحب روانیت بٹو کی پولٹکس سا جیڑی ہو کی ہے پولٹکس سر میں نو میں نو ہائی تکر سمجھ نہیں آئی روانیت بٹو کی ہے میں نو سانو جتاک سمجھ آئیے سانو یہ سمجھ آئیے کہ روانیت بٹو ہندو ووٹ بینگ دی پولٹکس کار دے لو دے آنے چا پوگل صاحب جے اس تو جیادا تو انو کچھ پتہ تیسر میں نو داس دو میں انتا سر انہا کی پتہ لگیا ہے نہیں تھاڑی observation بالکل ٹھیک ہے کہ اس طرح بیاند سنگھ دی لیگیسی اس کی کنال ان کیش کرنا چاہوں دے کہ وہ ہی سیویور آف پنجاب اور ہندو جنی ووٹ ہے گیا اس طرح کنال کرنا چاہوں دے لیکن اچھلے کافی دیتوں جاتا ہوں دے ممبر پارلیمنٹ جتوں ہے گے ہے انہاں دی جسٹالی پلٹکل پرفورمنس ہو سردی سی صداق گین سنگھ دی فیمجی دا ممبر ہون کر کے جسٹالے دائنامک پرکے نال ہو کر سکتے سی وہ کسٹالی نظر بھی نہیں آئی وہ تقریبا تقریبا جڑے ہے مطلب ایک لیکلسٹر جی پرفورمنس رہی ہے کونسٹیچونسی دے بچ بھی کوئی باتا زیادہ انہاں دا بڑا پرواب کرے دیکھنے دی ملیا دو بیانے دے بچ ایتھے جڑے پود ان سیگل سپائز مستر اپارت کوشن آتھو ہیز رومینٹنگ دے شو اور اوہے نال بھی انہاں دے جڑے ہے کہ انہاں کتے کوئی ڈفرنسز رہن دے تو ایمبیشن ضرور ہوئی بھی انہاں دی ایمبیشن ڈکھنا کوئی اوکھا نہیں اسی اپنے خواب پاگ سٹھ دے ہوں لیکن کتے ہی اسی طرح دے ایک لیڈرشپ دے دائنمزم ہونا چاہے گا اوہ اس دے بچ نہیں ہے گا جس طرح مالی صاحب نے کیا کہ وہ کھانے ضرور ہے کہ اس لیگیسی نو اس تروہر نو وہ چاہید انکیش کرونا چاہنگا ہے پر اس طرح دے اوہے درائیڈ نہیں ہے گی نہ نہیں اس طرح دے اوہے در ایک دا اوہے دا اوہے دا ایک دا ہے اس طرح دے پولیسیز دے اوہے دا جا سکتا ہے کانگرس لیے سر چنگا رہو گا کانگرس سن کے دے سکتی ہے جا نہیں خلدیف سنگھ میں دو گلنہ کیپٹن بارے کہنی ہے میں پہلی گلتا ہے کانس تے اندر میں میں جو کانگرس نے پچھلے چار سال کیتا انہوں دفینڈنی کر رہا ہے میری اسیسمنٹ اس گلدے باپ جو میری اسیسمنٹ ہے کہ کانس تے اندر کیپٹن تو بڑا بندہ اینا کو نہیں ہے گا سیدھو صاحب خلدیف سنگی معاف کرنا سار روک رہے ہیں سر ایس وقت پنجاب بڑا بندہ نی مانگ دا پیا پنجاب مانگ دا پیا ساڑھے مسندہ حال کی میں ہوگا پنجاب دار چارلی تے کمی آگا پنجاب جوانی روزگار کی ملو گا سر وڈے بندہ نہیں چاہی دے ہون سر سنو بپار چاہی دے کاروبار چاہی دے پیسہ چاہی دے سکھیا چاہی دیا سر چاہی دیا خلدیف سنگی معاف کرنا سر اپنے سارے ایس وچار تندرے چے گل ٹچ ہوئی ہے میں انہوں موٹے لیول تے کہنا چاہنا پارٹیاں نو ایک گل بہت سوٹ کر دیا ہے کہ جیڑی 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 ایلیکشن تسی ایک سالڈ پروگرام دے کے لڑی ہے جیڑی تسی ہوتے تے پر فارم نہیں کیتا کہ پھر ایک نمہ مدہ انوینٹ کر لو جیڑا جیڑا اصلی مدیانو جیڑا تسی جکر کرنے ہو بیکرونڈ چل جائے جی اتھے کنی ایم سال آنے انیس سو چرہاسی بچ جنہوں چون لڑی ہے اندرہ گاندی دے اسیشن دو بعد سارے ہندوستان بچ انادبر ساہب ریجولویشن نو واکھ با دی کیا گیا تے اوہی ریجولویشن نو ایک سو پچاسی بچ جیڑا ارجیب لوگوانا توڑ ہندہ وہ دا حصہ بنا لیا جاندہ جیڑی بیسو انی دی بیجے بیدی الیکشن سی گی یہ دے جی تُسی دیکھ لو جیڑے بیسو چودہ بچے الیکشن مینی فیسٹو سی گا وہ دا کوئی بیسو انی چھکری نہیں ہے گا سو میں تلو کہنا ہے جاؤنا کہ جیڑی آم بیاکتی دے پکھوں تسی راجنیتی دیگل کر دے ادھر یہ بہت ایمپورٹن ہندہ ہے کہ جیڑے مدے لے کے آرکت مدے لے کے تُسی لوگوں کوڑ گئے جت پرابت کیتی وہ کنے پوری کیتی نہیں پر پارٹیاں دی کوشش ہندی ہے کیوں کہ پر فارم کیتا نہیں اس کر کے تُسی ایمورٹم ایشو لپ لو پر میں دجی بھی گل کمانگا کہ ایمورٹم ایشو ایسا ہے جیڑا واقعی پنجاب بچ کاٹ کر دا ہے اس نے نہ دا سی نہ اکالی دل ایس تو پچ سکتا ہے کیونکہ اکالی دل دے تنیور مجھ بیاد بھی ہوئی اکالی دل دے تنیور مجھ گولی چلی نہ اکالی دل اوست تو پچ سکتا ہے کانگل سیز کر کے دی پاس سکتی کہ تُسی بہت بڑے لیول دے لان کر کے آئے کسی ہوندیاں ہی اپنا انویسٹیکیشن کر کے بندیانوں اوڈنٹی فائی کر کے سجا دباو آنگے سویس کر کے دونوں چیز جہاں پیرلل چل دیا نے کیڑیاں ایک ہے گی آم لوگکان دے مدیان دی گل اوہ مدہ ڈیفرنٹ ہے ایک ہے گی ایمورٹو بیشوز دی گل میں تنوے کہنا چاہنا چاہے پنجاب دا صوبہ ہوئے چاہے ملک دی راجنیتی ہوئے ایمورٹو بیشو لوگکان دے مدیانو کھا جاندے نے ایک پہلی بار نہیں ہویا بڑی بار ہویا چلو کولم لاکے سینٹیمنٹس تے جڑا اوہ ساری سیاست چل دی پہیا ایک چھوٹا اور بریک لماں گے بریکتو دا واپس آم آنکے کمیں مکہ کانگرس دا کرے گلیش پر انہا تصویران دے بیچ ایک تصویر نہیں ہے وہ تصویر کین دی نہیں ہے بریکتو باد آکے اس وال کروں گا جب سی کانگرس دے اندرونی کلیش نا پنجاب نو کی حاصل ہوئے گا اگر کوشی کر رہے ہیں سنجید کی نال تو آڈی چرچہ نو سمجھے جاوے مانپی سنگھ بادل کو لے پنجاب دی سمجھے دا حال ہے مانپی سنگھ بادل ہی کہیں دے سر میں نہیں کہہ رہا پریسر قلدیب سنگھ مانپی سنگھ بادل مانپی سنگھ بادل اس تو پہلا دویار ستارانی چونہ بیچ کیپٹر مرنسن دے برابر کھڑا ہویا چیرہ دکھایا جارہا سی پنجاب نو پریسر قلدیب سنگھ جب کو جیڑی گالا میرا کلمالی صاحب نے کہی سی او دو دا پچھلی الیکشن تا کیپٹر صاحب نے آب ہی کہتا سی میں اگلی چوڑنی لڑنی جدو سیدو صاحب نے کانگرس جوہین کیتی ہے این لگتا ہے کہ او دن آر پرامس کیتا سی کہ لوجیس کیپٹر صاحب تا اگلی الیکشن جا رہے ہیں ہسی کوئی نوچیرہ جڑا پرجیکٹ کرانگے جی سو او جڑا جڑا کانٹیکٹ سی پار پار ایک گلتیں نوٹ کر لو کہ جدو سی پنجاب کانگرس دی کل کر دیا ہائی کمان دی کل کر دیا دو تنگلنا میں گھنیاں نے راجستان بیچ سچن پائلٹ نو کانگرس ہائی کمان ری ہیبلیٹیٹ نی کروا سکی اشوک گہلوت نے انو دوارہ منسٹر نی بڑھایا پنجاب بیچ چوڑی کے ستائیم میننے صاحب منتری رہے اس وقت چھڑ گئے دو میننے پہلا تک ایک کوششن ہونیاں رہیاں کہ سیدو انو کموڈیٹ کر لیا جاوے انو پردانگی دوا دیتی جاوے کپٹل نے کہا کہ میں پردانگی نہیں دینے بہت سنیر لوگ اتھے بیٹھے نے سو ایس کر کے ایس کر کے جیڑا ایک لیش ہے نا سیدو وڑا اپنی بلکھنتا ہے دو جیگل جیڑے لوگ انو سیدو دے نال آئے وہ کوئی سیدو نو چیمریسر شے پلی سپورٹ نہیں جی کرنگے ہارک بندے دا ایک اپنا داؤ پیچ ہے جدو ناوبت آئی نا کانگریس باٹی نو چھڑڑن دی میں تم دا بھی نہ کہہ سکتا جی سیدو کموڈرس چھڑڑا ہے کوئی بہت بڑی گنتی بیچے لوگوں دے نال نہیں جانگے ریزن بیگ سی کارن کی ہے پھر گاڑی مدے کر کے اکالی دل دا گراپ ایک وار چون ہار کے پہلے لیبل تے نہیں آیا عام آدمی پارٹی میری اسیسمنٹ مطابق جڑی بیس سپروجیلٹی سیو لوج کر چکوی ہے بیجے بیوار اسی جان دے ہوں سو ایس کر کے کانگریس دے کوئی بندے کانگریس نو چھڑکے چونہ جتن بارے سوچ دے ہون ادن دا سین پیدا نہیں ہوندہ ایک آل ساچ چاہ ہے ایک آل ساچ چاہ ہے بھلزاب نے بھی کئی ہے بھاکیا نے بھی کئی ہے ایک آل ساچ چاہ ہے کہ بیسو وائی دی جے الیکچن جتنے ہی ہیں پھر بھرگاڑی دے پھر بی آدھوی دے مدے تے سانو ڈیلیبر کرنا پاوے گا ایک سیکنڈ ڈیلیبر کرنا تا میرا مطلب کی ہے کہ پائی بندسو کیپٹن صاحب نے ساریاں پارٹیاں نو نار جوڑ کے جڑے پنجاب دے وارٹر شیرنگ ایگریمنٹ سے نل انوائیڈ کرتے ساری پارٹیاں نے ساتھ دیتا ایبن کسانہ دے مدیاں تے آل پارٹی میٹنگ ہوئی تسی میں نے دسو بھی بی آدھوی تے مدے تے سارے پارٹیاں دی سہمتی کیوں نہیں ہو سکی سہمتی دا میرا بطل بھی ہے کہ تسی تن اہو جے بندے نہیں لب سکتے جڑے کالی دل نو بھی سفکارت ہون کاغرس نو بھی سفکارت ہون باقی پارٹیاں نو بھی سفکارت ہون دوچی چیز میں نے یہ سامجھ نہیں آئی کہ جڑے جڑے پرسیزرل لیپسز نے انڈی بڈی ٹیم دے ہندیاں ہویا جڑی انویسٹیگیشن ٹیم دے پرسیزرل لیپسز نے وہ کیوں نہیں اٹینڈ کی تے گئے پرسیر کالدیف سنگھ تسی کہہ رہے ہیں بھی یہ تین بندے نہیں لبے جاستہ دے جنران بیٹھے کتے جاستہ دے سر تو ہی منپرید سنگھ بادل دے نامتے کوئی جواب ہی نہیں دیتا سر کہ پچھے بادل لگ دے سر کہ بادل لگ دے بادل لگ دے پرسیپشنی دی پنجاب میں نہیں چاہی دی تسی یہ کہنا چاہ رہے ہوں پرسیر کالدیف سنگھ نہیں نہیں میں منپرید بادل دے جڑی ورکنگ سٹائل دیفرنٹ ہے صدو دا ورکنگ سٹائل دیفرنٹ ہے منپرید دا ورکنگ سٹائل ہو ہے جدی تسی جکر کیتا سی تے لوگ کا دے مدے کینے جی جمیں بارجمپل جے تسی کٹی سو کروڑ دا جڑا لون کالی دلدی سرکار چھٹکے گئی سی جو دے مدے تے پرونہ ہے تے منپرید سنگھ بادل کے انٹیامتی بول سکتے ہیں اور سورس جنید کرنے مدے تے بول سکتے ہیں سو دی دی پولٹیکس لوگ کا نا جڑے ہوئے مدیانتے جیدہ کندر تندی ہے صدو صاحب دی جڑی پولٹیکس اوہ ایمورٹم جیدہ کندر تھی پوکل صاحب سر مان پی بالتا زکر نہیں کرنا چاہیدہ میں نو نہیں بلکل کرنا چاہیدہ جی لیکن میں پروفیسر تدیب سے لیے جیدی کہل پہی منپرید بادل دی کچھ حد کا کناہوزیں نصرہ ماتا ہے لیکن اس کو بھی اوپر نایت کرنا چاہنا ہے کہ اوور دا یئرز اپا منپرید سنگھ بادل دی پرفارمنس دیکھنے پلٹیکل پرپارمنس اوہ ریبلیوس ہوکے اکالی دل جو لکھ لے انہوں نے ایک پارٹی اسٹیبلش کرنے کوشش کی تھی اس پارٹی لوکہ نے ہنگارا بھی گتا لیکن میری ابزرویشن ہے کہ منپرید سنگھ بادل اوہ اپنی لیڈرشپ کیاپی بیٹی اسٹیبلش نہیں کار پائے حالانکہ انہوں نے کافی سپورٹ بھی ریلیسی جڑی انہوں نے فٹکر ریلی کیتی سیوہ رہنی دی شاید دوارہ اتھے ہوئی ہوئے گی انہوں نے ماری پرفارمنس دے بابیو لیڈرشپ دی ماری پرفارمنس دے بابیو پانچ سات پرسنٹ ووٹس دی ہو لے گئی سکے اس تو باد کانگریس شامل ہوئی کانگریس شامل ہون تو باد بھی جڑا ہے انہوں نے کدھے کوئی اسٹرہ بھی اپنی image بنام دی کوشش نہیں کی تھی کہ he could be another alternative for Punjab's leadership so as a leader انہوں نے جیدی credibility ہے گیا ہے انہوں نے leadership performance دی او دے بارے لوگتہ نے بچھ اونا بشواس نہیں گا تو میرا نہیں خیال کہ من باد کسی بھی طرح ایک alternative leadership دی کنسی جھے پنجاب کنسی رہا کہ میں لوگ پروفائی رکھا میں Captain ساب نی آم کہ شاید من central leadership اور Captain صاحب ہے جڑے کو آپ کر لیکن میں نہیں لگ دا کہ جیدے لوگتہ نے جو اس طرح نہیں جیدی ہے image as leader ہے اس طرح بان پای لگی ہے من پیدل بادل مسلہ کانگرس دے کپٹن دلی مشکل کھڑی قریب اٹھے ہیں سر اینا بچوں نو جو سن سدھو تے ہی شاک ہے کہ ایک کدے بھی کانگرس چھاٹ بھی ساکتے ہیں یہ پرسر کلدیب سنگ نے کہا سر اوز نال پرسر کلدیب سنگ ایک قال کہہ رہے ہیں کہ سدھو نو کانگرس چھاٹل تو بعد کوئی بندے نہیں لبنے گے ناؤنا دے مگر جانا کسی نے مالی ساتھ اسی ایسنا چواک نہیں رکھوں گے میں لگتا نہیں پہلی گلتے ہیں ابھی چھڑڑن جا نہ چھڑڑن دا سوال آئے دا ہی بات دے بچ پہلی گلتے ہیں ابھی مانپریتا اوہنے کدے بھی مدیان دی سیاست نہیں کیتی نہ اوہنے کسے مدیان دا بدل سامنے وارے آ جدوں بھی اوہ لوگکان دا جیجوہاتی شوشن کردہ اوہ کہیں دا سیکریفائز کرو توسی پکھے رہ سکتے ہو توسی آ کر سکتے ہو آ کر سکتے ہو کدے اوہ انہیں کھجانگے نو پارندی ٹیکس چوری روکنندی کدے بھی انہیں پی گلنی کیتی وہ انہوں نے کہنا سیکریفائز کرلی لوگکانوں کہنا کروانی کرلی جڑے لوگ پہلی مطلب پیڑے ہوئے دونجے پاسے نبجوہ سنگھ سنگھ ستھوڑا اوہ نے مدیان دی سیاست کیتی ہو ڈلٹ گلد دا کے پسی دیکھو جڑا مدیان سی کٹار پر صاحب دا لانگا ساری دنیا ڈا برو دے بچ کھڑی سی تو ہکڑا کے کلا لڑے آ تے لڑے آئے بھی پاکستان اور آمرشانتی چاہی دیا بادر کھولا ہونا چاہی دا اے اوڈو جرہ سارا موشنوں دے خلاب سی ساری مین سٹریموں دے اوڑت سی وہ ہکڑا کے کھڑے آ دوچی گل جیڈی تیجھے انہیں سٹینڈ لے آ انہیں مجھے پہ سٹینڈ لے آتے انہیں کار دیاری دکھائی آ تیجی گل جیڈی اپا کہنے وہ ہی نہیں کھا سکتا پہلی گل اللہ وہ کسے پارٹی کیوں جاؤ جی وہ کسے پارٹی جا پہارا آپ نے بھوٹے ہیں تے کیوں چکو جی وہ کانگریسرے بھی چہے گا ہدے بیچے لڑ رہا تے ہدے لڑن دی تک پہ رہی ہے جاتا پہ کہ یہ نا بھی کانگریسروں کی پوشتا نہیں یہ بکھری گل اللہ بھی ہوتا سٹائل بکھراو تڑھانی بڑھون دا وہ چکرچ نی پہندا پر لگاتار سدھو اجیڑا ساری کانگرس چاہے کسی پردان دیگا دلائلو چاہے انچارج دیگا دلائلو چاہے ہائی کمانڈ دیگا دلائلو کسے نے اوہ دے مردیانو نیگٹی برس پہنس نہیں لیتا ہاں اے ٹھیکا جیڑا بجنا کپٹن دا ساری ہی ہوندہ جیڑی سیاستوں دی ہو چکر دے دو دوڑی سوڑا بڑھ جان دیا پندرہ جان دیا جیڑا کپٹن ساب تو بڑھا لیڈ رہا کانگرس پارٹی لی ایسا ایسٹ لی ہے پرولمیٹک منہیا ہوندہ ہوندہ ہلکی کریے پڑھا لہیے جانو لاکھے کہاں کیلے اپنی کارکی جاری اپنا سارا کسی جیڑا سمسے بڑھ گیا کانگرس چھو ٹھیک ہے میں کھوڑ چھوڑا بریک لنوں بریک تہوڑا واپس آؤں گا آئی میرے سوال کاٹا ہے انہوں نے جواب جاتا ہے انہوں نے لمبا بولنے دا موقع دے رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ اے آپ دی گل کہہ سکن تو آڈی گل رکھ سکن پر کانگرس دا گرہ کلیش ہے جیڑا او گرہ منتر اللہ بدلنا حال ہوئے گا موقع منتری بدلنا حال ہوئے گا اصل اچھ پنجاب دا حال ہوئے گا یہ تک اللہ کورسی دا حال ہے جیڑا حال اسی لب رہے ہیں جیڑا حال توسری سارے دیکھ رہے ہیں پر پنجاب دا مسئلے حال کے میں ہوں گے ساڑھا سوال پنجاب دا باپس آ رہے ہیں کانگرس اندرونی کلیشنا پنجاب نو کی حاصل ہوئے گا بوگل صاحب پنجاب دے بیچ جڑا بیرزگاری پتہ دینا سی سار اس مسئلے دا حال نہیں ہویا گا میں موٹے موٹے مدی دیگال کر رہے ہیں سر بجلی اتھے میں گیا سر پنجاب دی مافیا راج اتھے ہے سر اندھے وہ کسی سمسیا دا حال نہیں ہویا سر آسی صرف حال کرنا چاہ رہے ہیں کہ پینا کھیٹی گنونے دے مدیتے آسی پوری سیاست کیتی اس سیاست دا بیچالے ہو کی حاصل ہویا سر میں نو نہیں اس پارے پتہ گا پر پوگل صاحب میں نو تا یہ پتہ ہے سر پنجاب مانگ رہے ہیں کہ سانو کورسیاں لے بندنی چاہی دے سر سانو چاہی دے پنجاب دی سمسیا دا حال کرو گا پنجاب دار چارہ ڈاماڈ ہو لے پوگل صاحب ایکی صاحب کسی پلکل ٹھیک کہہ رہے ہو جڑی گرل ایسی چندوں جانے شروع کو کہہ رہے ہیں کہ جڑے ایموشنل ایشیوز ہیں جسنا پرسیل کو دیت سنگھ نے کیا اونا دی کافی ایمپورڈنس اکھیجلی ہو جانے او اے چیز شو کر دی ہے جدہ میں ایک بڑی پلٹیکل سائنس دی کومنٹ کرنا ہے کہ سیول سوسائیٹی دے جڑا کلچر ہے سبے کلچروں ساڑا کافی کمزور ہے جدہوں کوئی سمارجنہ ہے گا اپنے اصلی سروائیول دے گوکیاں تو پٹکے اونا در ایشیوز ہیں بار بار جاوے اس چیز دی اکاسی کرنی ہے کہ اوٹھے جڑی پلٹیکل سٹیزنری ہے اور اوٹھے جڑی مچورٹی دے اوٹھے سوال کھڑا کرنی ہے دوسری گلے ہے گیا ہے جڑی مالی صاحب نے سندو صاحب پر ایک کہیں کہ سندو صاحب کسے پور پارٹی جانگے میرا اپنا اوبزرویشن جڑی ہے اور جو میرے پول انپوٹس ہیں یہ سندو صاحب دے جڑے کلوز لوگ میں اونا دے پور کسی بھی حالت دے وچہ سندو صاحب کانگرس پارٹی نہیں چھڑنگے کیونکہ سندو صاحب جو کچھ ایسے لے پنجاب دے وچہ کر رہے ہیں انہوں کسی نہ کسی تنی کینال تیسٹلی ڈلیزی کینڈری لیڈرشپ دس مرتھن حاصل ہے گا اس کر کے سندو صاحب دی سندو صاحب دی ہوپلس نہیں ہے کانگرس پر ایک پوکل صاحب تو اڈے پوائنٹ چوزن ہے گا سر میں نو سر تھوڑا ہور کلیر کر دو جے سندو صاحب نو کانگرس ہائی کماں دا تھا پڑا ہے گا جڑے آپ بندے ہیں باقی انہوں کتے ہائی کماں نے کہا تھا نہیں تھا پائی سندو صاحب دے مگر تورپو چپ کر کے کانگرس کا جس جڑے بھی لوگ کانگرس کا کلچر جاندے ہیں میرے دونوں ساتھی میرے تو بھی زیادہ مچور ہے گے اس معاملے they know کہ کانگرس پارٹی لیچ جدو کاندر کمزور ہو گئے جدو تاک کاندر بات انہوں نے سٹرون ہوندی سی تصدی انسٹرکشن آنمی سی آج جے سونیا گاندی دی یا راہول گاندی دی پوششن سٹرون ہوندی دوچار ایکشن جتے انہوں نے کہہ دینا ایکشن سٹرون ہوندی دی اور کپٹن نبیلندر سنگی شاید جڑت نا ہوندی کہ انہوں نے نا کر دیا لیکن ایسے والے کانگرس کی کمیری ویڈرشپ دی حالت آپنی بڑی خراب ہے اور انہوں نے جڑا ہے گا چیفنسٹر مندلی پہ تسی آف دسیاش ہو کہلوٹ نہیں مندے ایتھے کپٹن نبیلندر سنگی مندے سو اس ٹھیکے نال اس انڈریکٹ نال جڑا ہے گا کلدیپ سنگی سر بہت سنکھے ویچ منتو اور تو جواب چاہید ہے کلدیپ سنگی ساری کیبنٹ تا کپٹن نبیلندر سنگی خلاف نہیں توری گی پر جس طریقے نا سر جڑے ایم ایل اے جڑے دلیت پائی چارے نو بلانگ کر دے انہوں نے بھی ایک بیٹھ کر لیا سر انہوں نے سنیہا کی ہے پریسیر کلدیپ سنگی اس بارے تو اسی میں جیدہ بہتر در سکتے ہوں کیونکہ راج کمار ویرکہ باہر آکے باقی چوپ ہے پنجاب وہ صوبہ ہے جس صوبے بچ دلتا دی گھنٹی ساب تو بھد ہے تیتی چونٹی پرسنٹ تے پنجاب ہی کئی سوپا چیتے دلتا دی کوئی علاقو پارٹی نہیں ہے چاہے بہج واج بہج ان سمال پارٹی پنجاب چھو پیدا ہوئی مرکے کتے چلی گی تو نو بھد ہے سو اس کا رکے انہوں نے بہت بڑڈا ووڈ بینک ہے او دے ہندیاں ہویا لیڈیشپ کئی بارے محسوس کر دیا کہ جیٹی بڑی گھرتی ساڑی پنجاب بچ ہے گا او اس لیبل پہ سانو شیئر نہیں ملتا ہون جدو موقع اے بنے آیا تو ہنو لگ دا ہے کہ تسی او جڑے کنسیشن نے او ڈرا کارلو جڑے سانو نورمل ٹائم چھو نہیں ملے جی سو دو کارنا کر کے دلتا دا جڑا گروپ دا بڑھنا میٹنگاں کرنا ایک ہے سمیس سمیس سر میں فیڈبیک میرا ہے گا اے اس گلدہ گروپ دا کے بیٹے نے کہ پنجاب بچ دلتا دی سب تو گن ود گنٹی ہون دیاں ہویاں او اس لیبل دا سانو شیئر نہیں ملتا رسول خلدی سمی کہ آخری سوال تا نو کر رہا ہے ایک آخری سوال کیپٹر مریند سن دے برابر دا نیتا برابر دے قد دا آگو تو انویوس نے صدو لگ دی ہے جہاں پر تاو سنگی آج باتیں بھی دا کھڑ سکتے میں پہلا گل کہی سی تو سی ٹوکتی میں تا نو کیا سی میری میری اسیسمنٹ بتاو چاہے میں وہ مدہ نے اٹی فائی بڑا میں انو سے کار دا نہیں ہے گا چاہے میں تا اولٹ کہہ رہا ہے چاہے اٹی فائی پرسنٹ مدیاں تے پارٹی نے ڈیلیبر نہ کی تا ہوئے پر سارے بندیاں چوک کیپٹر تو بڑا اینہ لیڈر تو تے بادل صاحب توں باہر سے آسا نہیں جان دے نہیں مالی صاحب نہیں دیکھو ایک گل کا میں یہ کہنی چاہنا کہ پنجاب ایک تا حالات بہت بدل رہے لیں سانوے سامجھڑا چاہیدہ بہی او سرکارا جیڑے کہندے سی مودی ہے چاہ ممکن ہے او دا اجنڈا کسانندول نے جام کر کے رکھتا دو جیگا لے تے آنچے رکھن دی لوڑا بھی پنجاب دا رسپونس سسٹما جیڑا وہ ہمیشہ ہی دیشناڑو بکھرا رہا ایتھے جیڑے گھنٹیاں منٹیاں نے او اروائی کی تا اور پہ کاؤں جاب نہیں ہونیا آم آدھوی پارٹی دا بجوہ دے نہیں سی اتھے جلو چار سی چلے گئے پنجاب دی سیٹویشن ہے ابھی کہ کھلا پنجاب بدل دی تلاک کیا انہوں ہاتھ بندیاں دی لوڑنی انہوں ایتھے جیڑے جیڑے نمی ایتھے جیڑے نمی ایتھے جیڑے نمی ایتھے جیڑے 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 دکھانا حل پیش کردہ انہوں پنجاب دے لوگ ہونگ آرہا دیں گے چاہے پارٹی تو دی لی پارٹی کر دیا چاہے پی نمی پارٹی بڑھ دیا جب بندے لے کے ہونگے پر کانگرس دی تراس دی ہے جیڑے 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 باہرمکی حالتا انہوں ہنگ آرہا صرف نبتیج سنگھ نبجوک سنگھ سندو ہی دے رہا باقی وہ حقیقت دا اکھا میٹ رہے ہیں یہ لڑائی نپڑ بھی کہ میں آئے دے بارے نہیں میں باڑا کچھ کہہ سکتا پر جیڑے کانگرس دے پر کچھ کوئی بھی موجلا وہو نبجوک سنگھ بچار میں تیونے ستار میں جیڑے باقی سارے تا دینے پانجاب بھی جیڑے سماد کہتی تا اوہ دینال پوپ آپ جیڑے بچار کر دے لے نبجوک سنگھ سندو نہیں کر دے تو سی پریسر کلدیج سنگھ اتفاق رکھتے ہوں کہ جیڑے میسٹر پوگل نے بھی کیا ہے مالی صاحب نے بھی کہتا ہے نیوشن سندو ہی آخری حال ہے کانگرس دے کھولے تُس ہی کہانے ہو کیاپٹن تو بڑڈا کوئی لیڈر نہیں جیڑی مالی صاحب نے ایک ہورگال بھی کہی اسی شروع چھو کہ جیڑی جیڑی پنجاب دی کانگرس ہے اوہ ایسو بلے بلکول ریجنل آؤٹ پوٹ دی طرح اپریٹ کر دی ہے جیڑی جیڑی پنجاب دی کانگرس نو ہائی کمارڈ تو توڑ کے ایک ریجنل گروپوں بڑھوڑا بندہ کیاپٹن مندل سنگھ کیاپٹن مندل سنگھ کیاپٹن مندل سنگھ نے پچھلی الیکشن بیچ چھے کانگرس ہائی کمارڈ دی تک گوڑڑا رکھ کے نو کالتے جنو پا مجھا بھی کہنے ہیں الیکشن تو پہلا چیف منیسٹر کیڈیٹ ڈکلیئر کروایا ٹھیک ٹھیک دوچھی گال یہ بھی کال ہو تو بڑی پرچلت ہوئی سی کہ جے ہائی کمارڈ نے کیاپٹن مندل سنگھ کیاپٹن مندل سنگھ نو سی ایم کیڈڈیٹ نام نیا ہائی کمارڈ پرسر کلدیب سنگھ او دو پیشن ایسی پرسر کلدیب سنگھ بی جی پی بیچ جایا جا ستا سی گا سر تو دی شرچ پی چکیا ہے بی جی پی دے حالات منجاب چون کی ہے گیا سر تے ہور آمادی پارٹی دے کیاپٹن مندل سنے جانا نہیں پیر بکری پارٹی مانی پیر تے ہی سی کہ آمادی پارٹی نے اپنا پیک دیکھ لیا پام آمی پارٹی اپنا چانسل گوا چکی ہے تو میں میں کوئی کوئی شاواش نہیں دے رہیا کارسی سرکارنو پنجاب کی میں تنو یہ کہہ رہے ہیں اینا ہاتھ بی سو بارہ چکی ہوئے ایسی گا کہ یہ میسے گی یاد کرو کسی نے نہیں کہا کہ کالی دل جتے گا کالی دل جت گیا جب وہ لوگ کا کو کوئی آلٹرنیسی آئیڈلی سپیکنگ میں اپنے ساتھیان اور سہمت ہاں کہ پنجاب ایک ایس کسندہ گروپ پیدا ہوئے جڑا لوگ کاندے مدیانو لے کے گوڑ گورننس والے پاس سے تُرے وہ تا ڈیزائر میری بھی ہے پر میں نالے ہی کہہ رہے ہیں کہ نہ تا میں کوئی نمی پارٹی پیدا ہندی نظر آ رہی ہے نہ جڑے باقی آلٹرنیٹب نے کوئی وہ بہت بڑے نظر آ رہے ہیں چلو بیسو بھرگ بارہ بھرگ احلاحات دوارہ دار گیا ٹھیک ہے پرسر کلدیف سنگھ تُسی اینا دونا دی گالا ہے اونا اس فاق نہیں رہت دے گئے کیپٹن مرنس سنگھ والا جڑا تیس دو دا بدل بڑا پرسر کلدیف سنگھ میں توڑ دویس والا کر رہے ہیں کلدیف سنگھ جی جے کیپٹن مرنس سنگھ دی اگوائی جو انکار کرن دی ہائی کمان یہ تاکتوار کیپٹن نا جاؤ گتے جے تُسی نا کیپٹن دی تاکتوالی گلتے بیعت کروں دے پھر میں دو چر گلتا نو دس دا سی کیپٹن یہ کانگریس چھو بندہ ہے جی دا جی دا عربن ہندو گوڑچ اوڈا وڈا دا آ رہا ہے جی دا بندہ کسے بھی ہندو لیٹ دا ہو سکتا ہے جی تُسی سمیہ سمیہ سر نوٹ کرو بلکو 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 نوٹ کیتے ہیں کتارپور لانگے بہلے انہا دیا سٹیٹمنٹ نوٹ ہے سر جو نیو سے دنے جبھی پائی سی سٹیٹمنٹ بھی سر نوٹ ہے سنو اسے ار کے نوٹ آ سر بھی بلکو سہی کیا ہے پریسا کلیس سے میت پاک رہا تھا سر طور پڑھیں مالی صاحب لازم مانٹ سر پلیس پٹا پٹ میں تھا صرف اکے بینٹی کرنا چاہونا کھے گال امریندر دی تاکسی ہائی کمانڈ کو چھوڑا گردن سے گھوڑا ترکے نے حاصل کیتا ساب کش ہے پراجہ حالت کیا مانتری منڈل دی میٹنگ ہون دیا اجنڈا ہون دا بھی بول دے کیوں نہیں سٹیٹو خلاب وہ کہنے کیوں بول دیا جی سینیر بندے تو ہی تا جیدو مار جی چاہ دے کپتے بلا لینے ہو کیپٹرنا مریندر سے میں ایڈا بڑھا بیان دیتا انہوں نے عراقی ملیا پوگل صاحب پوگل صاحب پوگل صاحب پوگل صاحب سیجی دیکھو پوگل صاحب وو взمجان پورا پوگل صاحب خلال پوگل صاحب کچھلے ساڑے چار دی سال دی اوہ بھی ایک بہت بڑا ایشو بندہ ہے گا ایسے کر کے ہی جڑی ہے 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 سلدھو جے کوئی پار پھلا رہے ہیں تو اسے کر کے پھلا رہے ہیں کہ وہ ویکیوم جڑا کریٹ ہویا ہے نون پرپورمنس کر کے اوہ جگہ دا سلدھو فائدہ ہونا چاہدے ہیں تو کیپٹن نمیندر سنگھ سلدھو جیڑی ہے لیکن انہوں نے سٹرنگ سے کمی ہے یہ انہوں نے بارگینی پاور ویزا بھی یہ سینٹرل ہائی کمان اور روکل جیڑی ہی ایسے آلٹرنیٹڈز نے انہیں سٹرنگی ہے چلو بہت آنواد پاگل صاحب توڑا مالی صاحب توڑا بہت آنواد پرس ایکل دیسوں توڑا بہت آنواد تو اسے تنہ میمانہ نے بہت ہی بے باکین اپنی راہے رکھی ہے تے ساڑھا ایجنڈا ایک کی ہے پاورفول جڑا مرجی ہوئے ساڑھا ایجنڈا ایک کوئی ہے پنجاب پاورفول کا دو ہوگا اور سی اوہ خوشحال پنجاب ہے واپس دیکھنا چاہنا ہے اوہ اس خوشحال پنجاب کی واپسی کون کرائے گا حالانکہ کچھ نے کہہ دیتا سی کہ خوشحال پنجاب والا ہن چپٹر ہے تو سی بند کر دو اس سوال نہ کرے کرو پر درد جے تو انو ہے کہتے سانو بھی ہے خوشحال پنجاب واپس لے انہیں کہ ساڑھا ایجنڈا پنجاب ہے انہا ایجنڈا پتا نہیں کی ہے جو تو موقع ہوگا تو انو سارے نو پتا لگ جائے وہ تو میں بھی ڈیویٹ کرے کروں بہت ارماند